یہ ویورز کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو جناب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہ میں نے پیس تا لیا ہے اور اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ ہم ایک ڈش لیں گے اور اس کو کر لیں گے بٹر کے ساتھ بٹر کی دو سو ڈائی سو گرام کی ٹھیکیاں لینی ہے اور اس کو کر لینا گرم اور اس کو گریس کر کے تو سموسا پٹی ہمیں چاہیے سموسا پٹی کے لیے ہم یہ ڈش لیں گے اور اس کے نیچے گریس کر کے تو دو دو اس کی لیئر لگائیں گے ہم سموسہ پٹی کی اور دو کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے لگائیں گے بٹر اور اس کے لیے حصات ہی ہم نے رکھا ہوا ہے ایپل جام اور سٹرابری جام کا میں نے نام مکس بنا لیا اگر اس کے لیئے آپ نے یہ لیئر لگانی ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے یہ صرف پستاچوں کی بنتی ہے لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو اس سے میں میں نے پھر یہ لگا لیا تھا اور فرس ٹائم نہ آ رہی تھی تو میں نے کہا شاید کوئی میٹھے میں کمی نہ رہ جائے لیکن یہ بہت ہی میٹھا بن گیا تھا لیکن اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ پٹر یعنی کہ یہ جیم کوئی چیز نہ لگائیں صرف پستا اور یہ دو چیزوں سے آپ کی یہ رسی بھی تیار ہو جائے گی بڑی مزے کی بنے گی تیزت اس میں چار چاہیے ایک سموسہ پٹی چاہیے بٹر چاہیے چینی چاہیے آپ کو اور آپ کو چاہیے پستا اور اس کو آپ چوپ پر میں چوپ کر لیں بہت بری پوڈر نہیں بنانا تو یہ دیکھیں دو دو پٹیاں کر کے اس کو میں نے لگا لیا لے اور کافی ساری پٹیاں میں نے بنا لیا لیا اور یہ کافی ساری پٹیاں بنا کے ہر دو پٹی کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے بٹر سے گریس کی ہے اور کافی پٹیوں کے بعد اب ایک لیئر میں اس کی صرف ایک لیئر اس کی میں ہلکے ہاتھ سے میں نے جیم لگایا تھا تو اس کی یہ ایک میں پٹی کی لیر لگا لوں گی تو بڑی مزے کی یہ بنے گی بکلاوار کی یہ ریسیپی ہے اور یہ ایک ترکش ڈیش ہے جو کہ بڑے مزے سے اور بڑے ہشوک سے لوگ کھاتے ہیں اور ادھر بھی سپین میں بھی مراکش لوگ جو ہیں ماروکی لوگ یہ لوگ بھی بڑے میٹھے ان کی سویٹس میں بہت میٹھے ٹائپ کی ان کی سویٹس ہوتی ہیں اور بہت میٹھا کھاتی ہے تو بڑے جیسے یہ بڑی زبردست بنی تھی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اوپر لیئر لگا کے تو اچھا ٹھیک ٹھاک سا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیستا یہ دھائیسو گرام کا میرا ایک پیکٹ تھا اور یہ میں نے کافی حد تک میں نے اس میں یوز کر دیا تھا یہ ساری ایک لیئر ہم لگا دیں گی اس کے اوپر پیستے کی کرین پیستا اور اس کے اوپر پھر آپ نے دو یا تین لیئر لگا دینی ہے سموسہ پٹی کی تو شروع میں تھوڑا سا کیمرہ بیچ میں تھوڑا سا ہل گیا تھا تو اس کے لئے معذرت کہ وہ ٹھیک نہیں بنا ویڈیو تھوڑی سی ڈش آدھی آ رہی ہے تو یہ سارا بس بن گیا تھا تو تب میں نے چیک کیا تھا ویسے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا چاہیے تو اب ہم اس کو آپ کسی بھی شیب میں اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں تو میں نے اس کو پیزا کٹر سے کر لیا تھا تو آپ جس طرح بھی آیا آپ جو کو کرنا چاہے کسی بھی قسم کی آپ جس طرح کی کٹنگ کرنی لبائی میں اس کی پٹیاں ٹائپ بنانا چاہے تب بھی تو آپ اس کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور پاکی جو نیچے تک نہیں جا رہا تھا تو پھر میں نے اس کو چوری سے دوبارہ سے اس کو کٹ لگائے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جب ہم ڈالیں گے اس کو میٹھا کرنے کے لیے شیڑا تو وہ اس کے نیچے تک اس کو جانا چاہیے پھر اس کے اوپر بٹر بھی ڈالیں گے اور بٹر ہر یعنی کہ اس کی ہر تیہ تک بٹر جانا چاہیے تو اس لیے اس کی کٹنگ ضروری ہے اور پھر یہ لیئرز ہے لیئرز کے اندر بھی اس کے اندر سارا سویٹ وغیرہ چلا جائے گا تو پھر یہ مزے کی بنے گی اگر ہم اس کی کٹنگ اچھی نہیں کریں گے تو پھر ہماری پٹیاں وغیرہ نیچے سے پھیکی رہ جائیں گی تو اس کے اوپر اب پھر میں لگاؤں گی اچھے کھلے ہاتھ سے میں نے بٹر لگایا اور اس کے اوپر میں نے بٹر ڈال بھی دیا تھوڑا تو اللاسٹ میں آپ نے جو بٹر بڑ جائے گا وہ سارا آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے چلیں جناب تو اور اتنی دیر میں میں نے اوون کو کر لیا تھا پری ہیٹ ون ایٹی ڈگری پہ آپ نے وہ اوون کو پری ہیٹ کرنا ہے زیادہ اپنے آنچ تیز نہیں رکھنی اور یہ جھا رہا ہے اب یہ اس کے اندر وہ ٹھیک آپ دیکھتے رہے ہیں ویسے اپنے اپنے اوون کو حساب ہوتا ہے لیکن ٹھیک میں نے تو اس کو آٹھ میٹ کے اندر بلکل میری یہ ریڈی ہو گی تھی اور اتری دیر میں یہ دو کپ دھر کے میں نے لیے ہیں چینی کے پوٹیٹ کپ میں نے اس میں ڈالا پانی اور اس کا بنا لیا ہے شیرہ دو ڈھائی کپ میں نے چینی کے ڈالے ہیں اور ڈیر کپ چھوٹے والے چھوٹے والے چھوٹے جو ہوتے ہیں آم مگ اور یہ سارا شیرہ جائے گا اس کے اوپر اور اچھی طرح سے اس کے اوپر ڈالیں گے پستاچو اور یہ ہماری جناب ڈیش تیار ہے اور بڑی مزیدار ہے کھانے کے لیے یہ بالکل ریڈی ہے اور بچے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور 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 ٹرائے کریں بڑے مزے کی یہ ٹشپنی تھی تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی رسی بھی کے ساتھ اللہ اللہ